موسیقی مل سکے گی صرف کھانا پکانے کے لیے گیس ملے گی نیا شیڈیول تیار لاہور میں نئے شیڈیول کے نفاظ جسمبر سے فروری تک ہوگا زرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد گیس شیڈیول پر عمل درامت ہوگا موسیقی وزارت پچولیوم اور سوئی نادرن کمپنی نے گیس فرامی کے حوالے سے نیا شیڈیول تشکیل لے دیا چوبیس گھنٹوں کے دوران سارفین کو صرف چند گھنٹے ہی گیس مل سکے گی ذرائع کے مطابق گریلو سارفین کو صبح ساڑھے پانچ بجے سے ساڑھے آر تک گیس ملے گی دوسرے پریڈ میں دن ساڑھے گیارہ سے دو بجے تک گیس ملے گی اور شام چار سے رات دس بجے تک گیس آئے گی گیس فرامی کے نئے شیڈیول کا نفاظ دسمبر سے فروری تک ہوگا لاہور چمبر نے گیس فرامی شیڈیول کو مسترک کر دیا صدر نومان کبی کہتے ہیں گیس فرامی کا یہ شیڈیول سارفین سے ظلم ہوگا فرامی میں ناکامی کے ذمہ داران کا تحیون کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ متبادل فیول ایل پی جی کوئلا اور تیل پہلے ہی مہنگے ہیں گیس کی عدم فرامی سے سنتی پیہ رکھ جائے گا شوکترین نے پٹرول مزید مہنگا ہونے کی پیشگوری کر دی عالمی سطح پر قیمتیں بڑھیں گی تو پٹرول مزید مہنگا ہوگا شوکترین نے کہا کہ روپے کی تنظری میں سٹھے کا ہاتھ ہے مشہر غزانہ شوکترین کہتے ہیں کہ کراچی میں سٹھے بازوں کے گرد گیرہ تنگ کریں گے سٹیٹ بینگ سے کہا ہے ڈالر ریٹ دونوں طرف ہونا چاہیے شوکترین نے کراچی میں نیا ناظم آباد حصفتال کا سنگ بنیاد بھی ریف دیا شوکترین نے پٹرول مزید مہنگا ہونے کی پیشگوری کر دی عالمی سطح پر قیمتیں بڑھیں گی تو پٹرول مزید مہنگا ہوگا شوکترین نے کہا کہ روپے کی تنظری میں سٹھے کا ہاتھ ہے مشہر غزانہ شوکترین کراچی میں سٹھے بازوں کے گرد گیرہ تنگ کریں گے سٹیٹ بینگ نے کہا ہے کہ ڈالر ریٹ دونوں طرف ہونا چاہیے شوکترین نے کراچی میں نیا ناظم آباد حصفتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا جس طریقے سے کووڈ کو پرائیم میسٹر عمران خان نے ہینڈل کیا اس کی داد تو پوری دنیا نے ان کو دی لیکن اس ملک میں جب کووڈ ہو رہا تھا اور ایک قسم سے اکرامنگ ایکٹیوٹی سٹینڈ سٹیل پہ تھی وہ دو تین چیزوں پہ انویسٹ کرتے رہے ہیں آئیم ایف کا پروگرام آپ اکتوبر کی پہلی سے آپ نے شروع کیا ہوا ابھی تک کیا ہو رہا ہے کیا نہیں آپ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم وہاں اس منزل پہ آرموس پہنچ گئے امشاءاللہ وہ مہین ہی انسا انامس کر سکتا ہوں وہ آئیم ایف ہی کرے گا تو آپ یہ خوشکبری بھی ابھی سن لیں گے نیا نازم آباد حصفتال کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب میں وزیراعظم کے مشیر براہ خزانہ شوکترین کا کہنا تھا کہ تین سال قبل یہ ملک رائیسز کا شکار تھا ملک میں ڈالر نہیں تھے تو کس اس بیب آئیم ایف کے پاس جانا پڑا کرونا کی وبا نے معیشت کو مزید نقصان پہنچایا عالمی سطح پر قیمتیں متاثر ہوئیں وزیراعظم مبران خان کی کرونا کے خلاف مضبط حکمت عملی کو پوری دنیا نے سراخا انہوں نے زراد انڈسٹری کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جس کے بعد معیشت میں بہتری آئی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پندرہ سے بیس لاک سالانہ نئی ملازمتیں چاہیئے ملک کو تسلسل کے ساتھ ترقی کی ضرورت ہے یہ عمل دس یا تیس سال مسلسل جاری رہنا ضروری ہے دوسرے ممالک نے تیس سال دس فیصد سے زائد ترقی کی انڈیا اور ترکیز میں دیگر ممالک کی مسال سامنے ہے مشرق زانہ کا مزید کہنا تھا کہ زری ترقی کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ہماری فسنوں کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے انکم ٹیکس میں بتیس فیصد اضافہ ہوا ٹیکس دہ ہندگان میں اضافہ کرنا ہمارا حدف ہے دوسرے جانب اپوزیشن کی سیئرنگ کیمیٹی کا ویرشیالی جلاس حکومت مخالف تحریک اور ان ہاؤس تبدیلی کے آپشنز پر بھی ایک اور متحدہ اپوزیشن کا سپیکر قومی اسمبلی کو جوابی خط حکومت نے اکیس قانونی مساودات تہہ شدہ طریقے کار پر عمل نہیں کیا مطن میں کہا گیا گزشتہ آنچ ہفتے میں کیمیٹی کا ایک بھی جلاس نہیں ہوا اپوزیشن دونوں اوانوں کو مشترکہ کمیٹی میں اسلاحاتی پیکج کو زیر غور لائے جائے خط میں یہ کہا گیا ہے پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن کی سیئرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس منقید ہوا جس میں سپیکر قومی اسمبلی کے قائد حضب اختلاف شہباز شریف کو لکھے گئے خط پر تفصیلی غور کیا گیا جس کے بعد پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن نے سپیکر قومی اسمبلی کو جوابی خط لکھ دیا متحدہ اپوزیشن کی سیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں سپیکر کے خط کا جواب لکھا گیا خط میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی سے متعلق درست طریقہ بتا دیا خط میں کہا گیا کہ حکومت نے اکیس قانونی مساودات پر قانون سازی کے لیے تیش شدہ ترکہ کار پر عمل نہیں کیا پارلیمنٹ کے دونوں اوانوں پر مشتمل سپیکر کی تشکیل کردہ کمیٹی میں انتخابی اسلاحات کے پورے پیکج کو زیرے گو لائے جائے سردیوں میں مختلف بیماریاں آتی ہیں وفا کے وزیر اسد عمر نے کہا کہ پی ڈی ایم موسمی بیماری ہے وفا کے وزیر نے کہا کہ پی ڈی ایم کو فروری مارچ میں ویکسین لگ جائے گی ویکسین لگنے کے بعد پی ڈی ایم کی بیماری واپس چلی جائے گی اچھا یہ کہانی جو ہے نا یہ کہانی ہر تین مینے کے بعد شروع ہوتی ہے اور ہم ہمیں ہر تین مینے کے بعد یہی بتایا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور بس ابھی گئے اور عمران خان وہ جانے والے عمران خان بیٹھے میں کام کر رہے ہیں صبح سے لیکن رات تک پاکستان کے عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور جو پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی وہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں اور جگہ بھی جب سردیاں آتی ہیں تو سردی کے ساتھ ساتھ بیماریاں آتی ہیں زکام آتا ہے نزلہ آتا ہے خانسی ہوتی ہے اسی طریقے سے پچھلے تین ساتھ سردیاں آتی ہیں تو یہ پی ڈی ایم والی بیماری بھی آ جاتی ہے یہ بھی فروری مائچ تک پھر انشاءاللہ تعلیم کی ویکسین لگ جائے گی یہ واپس لے جائیں گے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی عصد عمر نے کہا کہ عمران خان حکومت میں موجود ہیں اور دن رات بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں سردیوں میں آنے والی بیماریوں کی طرح پی ڈی ایم بھی آ جاتی ہے ویکسین لگنے کے بعد پی ڈی ایم کی بیماری بھی چلی جائے گی نوجوانوں کے مقامی بنائے گئے منصوبوں کو عالمی پیزرائی مل رہی ہے جبکہ اس وقت گندم چاول مکہی اور گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے ہم نے ترجیح دی ہے ان سیکٹرز کو جہاں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع ہوتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار ہے زراد کے اندر زراد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں گندم کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل چاول کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل مکہی کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل گنے کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل تو آپ کو زراد کے اندر نظر آ رہا ہے شہروں کے اندر سب سے زیادہ روزگار ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر اور پرائم منسٹر پیکج لے کے آئے انہوں نے کہا کہ جب تک مکمل آبادی کو کرونا ویکسین نہیں لگ جاتی یہ خطرہ موجود رہے گا جتنی جلدی کرونا ویکسین لگوائیں گے اس کا خطرہ بھی کم ہوگا نوجوانوں کے مقامی بنائے گے منصوبوں کو عالمی پر ذرائی مل رکھی ہے اس وقت گندم چاول مکہی اور گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے بلاول بٹو کہتے ہیں عمران خان مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کریں یا گھر جائیں عمران خان ہر بوران پر نوٹس لے کر نئے بوران پیدا کرتے ہیں آج ملک میں عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے بلاول بٹو نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی وجہ عمران خان کی ناہلی ہے عمران خان مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کریں یا گھر جائیں عمران خان ہر بوران پر نوٹس لے کر نئے بوران پیدا کرتے ہیں پی پی چیرمن نے کہا کہ آج ملک میں عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے ملک میں مہنگائی کی وجہ عمران خان کی نا اہلی ہے ایک گان میں پی پی چیئرمن بلاول بٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عمران خان ہر بہران پر نوٹس لے کر آخر میں میں کیا کروں کا اعلان کر کے نئے بہرانوں کو پیدا کرنا شروع ہو جاتے ہیں آج ملک میں عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کی صرف ایک وجہ عمران خان کی نا اہلی ہے برتی مہنگائی اور گرتی آمدنی کے بہران کو روکنے کے لیے عمران خان عملی اقدامات کریں یا پھر گھر جائیں انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی واتیں کر کے اقتدار حاصل کرنے والے عمران خان کے پاس بہرانوں کے حل کے لیے نہ کوئی وین ہے اور نہ کوئی منصوبہ قوم مہنگائی کی صورت میں تبدیلی کی وہ خوفنا قیمت ادا کر رہی ہے جس کا ازالہ اگلی کئی حکمتوں کو کرنا ہوگا انتہابی اصلاحات پیٹی آئی کا نہیں بلکہ قومی ایجنڈا ہے فواد چودری نے کہا تمام سیاسی جماعتیں انتہابی اصلاحات کے لیے آگے بڑھیں انتہابی اصلاحات سے سیاسی نظام کی بڑی کامیابی ہوگی ایسا نظام کامیابی ہوگی جس کے نتاج پر تمام سیاسی قیادت پر اعتماد کرے وفاقی وزر اطرات فواد چودری فواد حسین نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں انتہابی اصلاحات کے لیے آگے بڑھیں سیاسی نظام کی بہت بڑی کامیابی ہوگی ایسا انتہابی نظام ترتیب دیا جائے جس کے تحت تمام کی عادت انتہابی نتاج پر اعتماد کرے انتہابی اصلاحات عمران خان یا تحریک انصاف کا ایجنڈا نہیں یہ ایک قومی ایجنڈا ہے قبل ازین کا اپوزیشن جماعت اوپر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ڈی ایم سیاسی لاوارسوں کا ٹھولا ہے اس کا کام عوام کو صرف دھوکہ دینا ہے پی ڈی ایم اور مولانا فضل الرحمان پیدر پہ ناکامیوں کے بعد اپنے ہوش و خواہز کھو بیٹھے ہیں لانگ مارچ ہوش شارٹ مارچ یا کوئک مارچ ہمیں ان پر مارچوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب نمبر پورے نہیں ہوئے تو تمام سیاسی جماعتیں یاد آگئیں مریم اورنگزیب کہتی ہیں جب اپنوں نے آدم اعتماد کر دیا تو سیاسی نظام کی کامیابی یاد آگئی وہ چوری ایجنڈے کو قومی ایجنڈا کہنا دھوکہ ہے قانون سازی کے نہیں گھر جانے کی تیاری فرمائیے آپ کو بتائیں کہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ جب نمبر پورے نہیں ہوئے تو تمام سیاسی جماعتیں یاد آگئیں جب اپنوں نے آدم اعتماد کر دیا تو سیاسی نظام کی کامیابی یاد آگئی مریم اورنگزیب نے کہا کہ ووڈ چوری ایجنڈے کا قومی ایجنڈا کہنا دھوکہ ہے قانون سازی کے نہیں گھر جانے کی تیاری فرمائیے وزر اطلاع فبا چودری کے بیان پر عدی عمل میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہر قومی ایجنڈے کو متنازع عمران خان نے بنایا ہے عمران صاحب کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں ڈس کا الیکشن رپورٹ کے بعد آپ کی الیکشن کی شفافیت اور الیکشن اصلاحات کا پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے حکمران قانون سازی کے نہیں گھر جانے کی تیاری فرمائے مریم اورنگزیب نے مجید کہا کہ جب نمبر پورے نہیں ہوئے تو تمام سیاسی جماعتیں یاد آگئیں عمران صاحب کے ایجنڈے کو قومی ایجنڈا کہنا دھوکہ فراد ہے عمران کو آپ کا انتخابی ایجنڈا نہیں عمران صاحب کا اصدیفہ چاہیے نیوزلینڈ کرکٹ بورٹ کا پی سی بی سے رابطہ ذرائقہ بتانا ہے کہ نیوزلینڈ کرکٹ بورٹ نے دھو رہے پاکستان کی جکین دہانی کرادی ذرائقہ بتانا ہے کہ نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم اگلے سال ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کھیلے گی نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم سبتمبر دو ہزار بائیس میں پاکستان آئی گی نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم نے روانہ سال سیریز اچانک ملتوی کر دی تھی آپ کو بتائیں کہ نیوزلینڈ کرکٹ بورٹ کا پی سی بی سے رابطہ گوا ہے ذرائقہ یہ بتانا ہے نیوزلینڈ کرکٹ بورٹ نے دھو رہے پاکستان کی جکین دہانی کرادی نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم اگلے سال ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کھیلے گی نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم سبتمبر دو ہزار بائیس میں پاکستان آئے گی نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم نے روانہ سال سیریز اچانک ملتوی کر دی تھی عمران خان شروع دن سے انتہا بھی اسلاحات چاہتے ہیں شہوازگل نے کہا بدقسمتی سے ہر جگہ چھوٹے چھوٹے نوازری بیٹے ہیں کوئی دھانلی سے الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو کسی کو تیکنالوجی کا خوف ہے شہوازگل نے کہا کہ کوئی قومی اتفاق کے رائے کے ذریعے اعتصاب کا مخالف ہے عمران خان وقت کا دھارہ بدل کر رہیں گے عمران خان شروع دن سے انتہا بھی اسلاحات چاہتے ہیں شہوازگل نے کہا بدقسمتی سے ہر جگہ چھوٹے چھوٹے نوازری بیٹے ہیں کوئی دھانلی سے الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو کسی کو تیکنالوجی کا خوف کوئی قومی اتفاق کے رائے کے ذریعے اعتصاب کا مخالف عمران خان وقت کا دھارہ بدل کر رہیں گے چینی کی قیمت میں پانچ یا دس نہیں تنتالیس روپے کمی آئی فوا چودری کہتے ہیں مجال ہے میڈیا پر یہ خبر بھی آ جائے وفاقی وزیر فوا چودری کا ٹویٹ میڈیا چوبیس گھنٹے صرف سالشوں غیر مستقم ہونے کی نوید ہی چلاتا ہے منفی میڈیا کا فیک نیوز سے ربط خطرناک ہے نئے قانین ضروری ہیں چینی کی قیمت میں پانچ یا دس نہیں تنتالیس روپے کمی آئی فوا چودری نے کہا کہ مجال ہے میڈیا پر یہ خبر بھی آ جائے میڈیا چوبیس گھنٹے صرف سالشوں غیر مستقم ہونے کی نوید ہی چلاتا ہے منفی میڈیا کا فیک نیوز سے ربط خطرناک ہے نئے قانین ضروری ہیں کراچی سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ناظم جوکیو قتل کیس میں پیش رفت ملزمان کا مقتول کا موبائل فون کوئے میں پھینکنے کا اعتراف پولیس ذرائقہ بتانا ہے کہ کوئے سے مقتول کا موبائل فون مل گیا موبائل فون کو جلانے کی کوشش کی گئی ذرائقہ بتانا ہے کہ موبائل فون گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر برامت کیا گیا موبائل فون کو فرانزک کے لیے بھیج دیا گیا جس کوئے میں موبائل فون پھینکا گیا وہ کئی سال پرانا ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ناظم جوکیو قتل کیس میں پیش رفت ہوئی ہے ملزمان کا مقتول کا موبائل فون کوئے میں پھینکنے کا اعتراف پولیس کو کوئے سے مقتول کا موبائل فون مل گیا موبائل فون کو جلانے کی کوشش کی گئی ذرائقہ بتانا ہے کہ موبائل فون گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر برامت کیا گیا موبائل فون کو فرانزک کے لیے بھیج دیا گیا جس کوئے میں موبائل فون پھینکا گیا وہ کئی سال پرانا ہے مزید خبریوں کی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے ملزمان میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کراچی ملیر جیل سے بیس بھارتی ماہی گروں کو رہا کر دیا گیا ماہی گروں کو واقعہ کے راستے بھارت روانہ کیا جائے گا جیل سپریڈنڈنڈنڈ کا یہ بتانا ہے ماہی گروں کے سفری اخراجات ای دی فاؤنڈیشن نے اٹھائے گئے بھارتی حکومت نے ماہی گروں کی اشناک کی جیل سپریڈنڈنڈنڈ کا یہ بتانا ہے رہا ہونے والے بھارتی قیدیوں کو چار سال قبل پاکستانی سمندری حدود سے غیر قانونی طور پر داخل ہو کر مچھلیوں کا شکار کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا جیل حکام کے مطابق محکمہ داخلہ سندھ کے جاری کردہ احکامات کے بعد ان ماہی گروں کی گرفتاری کے چار سال بعد رہائی عمل میں آئی ہے جیل سپریڈنڈنڈ ارشد شاہ کے مطابق بھارتی حکام نے رہائی پانے والوں کی بارتی شریعت کی تصدیق کی ہے قیدیوں کو جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا گیا ہے رہائی پانے والے قیدیوں کو ایدی فاؤنڈیشن کے حوالی کیا گیا ہے قیدیوں کے تمام سفری اخراجات ایدی فاؤنڈیشن برداست کر رکھی ہے بولیٹن میں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے فلور ملز اسوسییشن کا راول پنڈی اسلام آباد میں ہر تال کا اعلان راول پنڈی کی فلور ملز کو گندم جنوبی پنجاب سے خریدنے کی ادائے جنوبی پنجاب سے گندم اٹھانے پر بوری پیر تین سو پچاس روپے دینے پڑیں گے آسم رضا کہتے ہیں مطالبہ ہے پنڈی ڈوین کو مقامی کوٹے سے گندم مہیا کی جائے فلور ملز اسوسییشن کی جانب سے ہر تال کی اعلان کے بعد پنجاب اسلام آباد اور راول پنڈی میں آٹے کے بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اسوسییشن نے پیر کو راول پنڈی اور اسلام آباد میں جبکہ منگل کو پورے صوبے میں ہر تال کا اعلان کیا ہے فلور ملز نے جنوبی پنجاب کے سرکاری گھداموں سے گندم نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے جنوبی پنجاب سے گندم اٹھانے سے آٹھے کے تہلے کی لاغت پچاسی روپے بھڑ جائے گی حکومت پنجاب نے فلور ملز پر مسنوی بھوران پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے محکمہ خوراک نے کہا ہے کہ ملز نے سرپلس ازلا سے گندم کا پچیس فیصد کوٹا اٹھانا ہوتا ہے فلور ملز اسوسییشن نے دعویٰ کیا ہے کہ محکمہ خوراک نے گندم کے فرامی روک دی ہے جس کے باعث راول پنڈی اور اسلام آباد میں گندم کے سنگین بھوران کا خطرہ ہے جو پورے صوبے میں پھیل جائے گا محکمہ خوراک پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں گندم کی قلت نہیں ہے چند مل مالکان مسنوی بھوران پیدا کرنا چاہتے ہیں ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید گیار آماد ہوئی ہیں انسی او سی کا بتانا ہے کہ کرونا سے جہنبا کفرات کی تعداد اٹھائی سزار چھے سو چھے ہو گئی انسی او سی نے مزید بتایا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے دوران تین تین سزار سات سو ساتھ کرونا ٹیسٹ کیا گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید دو سو تریسٹ کیس رپورٹ ہوئے ہیں ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرہ زیرو آشاریہ سات سات فیصد رکھی کرونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید گیار آماد ہوئی ہیں انسی او سی کا بتانا ہے کہ کرونا سے جہنبا کفرات کی تعداد اٹھائیس ہزار چھے سو چھے ہو گئی انسی او سی کا مزید بتانا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے دوران تین تیس ہزار سات سو ساتھ کرونا ٹیسٹ کیا گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید دو سو تریسٹ کیسز زیر پہوچ ہوئے ہیں انسی او سی کا بچوں کی کرونا ویکسینیشن کی معتلی کا فیصلہ بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کی ویکسینیشن جزوی طور پر معتل رہے گی انسی او سی کا بتانا ہے کہ بچوں کی ویکسینیشن پندرہ تا سترہ نومبر تک معتل رہے گی ویکسینیشن کی معتلی کا فیصلہ قومی انصداد خسرہ اور ربیلہ مہم کے باعث کیا گیا بچوں کی ویکسینیشن پندرہ تا سترہ نومبر تک معتل رہے گی انسی او سی کا بچوں کی کرونا ویکسینیشن کی معتلی کا فیصلہ بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کی ویکسینیشن جزوی طور پر معتل رہے گی بچوں کی ویکسینیشن پندرہ تا سترہ نومبر تک معتل رہے گی انسی او سی کا بتانا ہے کہ ویکسینیشن کی معتلی کا فیصلہ قومی انصداد خسرہ اور ربیلہ مہم کے باعث کیا گیا بچوں کی ویکسینیشن پندرہ تا ستہ ایس نومبر تک معتل رہے گی چوبیس گھنٹے کے دوران اسلام آباد کے چھتیس شہری دھینگی کا شکار ہوئے ڈی ایچو آفیس کا بتانا ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت چار ہزار تین سو اکاون افراد دھینگی کا شکار گئے اسلام آباد کے دہی علاقوں میں اٹھارہ نئے دھینگی کیس سامنے آئے ہیں اسلام آباد کی شہری علاقوں میں بھی دھینگی کے اٹھارہ نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران اسلام آباد کے چھتیس شہری دھینگی کا شکار ہوئے ہیں ڈی ایچو کا بتانا ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت چار ہزار تین سو اکاون افراد دھینگی کا شکار ہوئے ہیں اسلام آباد کے دہی علاقوں میں اٹھارہ نئے دھینگی کیس سامنے آئے ہیں اسلام آباد کے شہری علاقوں میں بھی دھینگی کے اٹھارہ نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں خیبر پکتونخواہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے خیبر پختون ہاں میں چوبیس گھنٹے کے دوران ڈینگی کے مزید ایک سو تینتالیس کیس رپورٹ ہوئے ہیں خیبر پختون ہاں میں ڈینگی مریضوں کی تعداد نو ہزار دو سو چونٹیس ہو گئی محکمہ صحیحت کا بتانا ہے کہ خیبر پختون ہاں میں ڈینگی سے جہنباق افراد کی تعداد نہ ہو گئی پشاور میں ایک سو اٹھائیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو بھی ہے خیبر پختونہا میں چوبیس گھنٹے کے دوران ڈینگی کے مزید ایک سو تینتالیس کیس رپورٹ ہوئے ہیں خیبر پختونہا میں ڈینگی مریضوں کی تعداد نو ہزار دو سو چونتیس ہو گئی خیبر پختونہا میں ڈینگی سے جہنباک افراد کی تعداد نو ہو گئی پشاور میں ایک سو اٹھائیس افراد میں ڈینگی وارث کی تصدیق ہوئی ہے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رکھئے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بودھ کو بلائے جانے کا امکان ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ اجلاس میں انتخابی صلاحات سے متعلق قانون سازی ہوگی ذرائقہ بتانا ہے کہ ای وی ایم اور آورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کا حق دینے پر قانون سازی ہوگی ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے کہ اجلاس بلانے سے متعلق کل مشاورتی جلاس ہوگا ڈاکٹر بابر آوان نے یہ کہا ہے مشترکہ اجلاس کے بارے میں کل فیصلہ کیا جائے گا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بودھ کو بلائے جانے کا امکان ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ اجلاس میں انتخابی صلاحات سے متعلق قانون سازی ہوگی ای وی ایم اور آورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کا حق دینے پر قانون سازی ہوگی اجلاس بلانے سے متعلق کل مشاورتی جلاس ہوگا ڈاکٹر بابر آوان نے یہ بتایا ہے مشترکہ اجلاس کے بارے میں کل فیصلہ کیا جائے گا دوسری جانب مردان میں خسرہ اور روپیلا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہیم پندرہ نومبر سے شروع ہوگی مہیم کا بقاعدہ اقتطاہ ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں بچوں کو ویکسین لگا کر دیا گیا ہے مہیم کے دوران تقریباً پندرہ لاکھ بچوں کو ویکسین لگا کر دیا گیا اس مہیم میں تقریباً پندرہ لاکھ بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر مردان کے مطابق مہیم کے دوران نومبر سے زائد اور پندرہ سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ ویکسین لگا کر دیا گیا روبیلہ میزل زوئے جی اس کو جرمن میزل بولتے ہیں یہ خسری کی قسم ہے اس کی سپیشی ہے اور یہ خسری سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کی کمپلیکیشنز انسان زیدے کی پر بہت بورے اثرات چوڑ سکتے ہیں تو انڈیمک یا پینڈیمک بننے سے پہلے حکومت نے ایک بہترین کام کیا ہے کہ اس کی امپورٹ کرا کے اس کی ویکسین اور اس کو جدنے بھی پاکستان میں نو مہینے سے لے کے پندرہ سال تک کی بچے ان کو ٹارڈٹ کیے گی اس میں ون پوائنٹ سویس ملین پندرہ لگ ہمارے بچے ہمارے تقریبا کچھ آگے کچھ پیچھے ہمارا ٹارڈٹ ہے بیچ اور ڈاکٹر کچکول خان نے کہا کہ مہین پندرہ نومبر سے ستائیس نومبر تک جاری رہے گی جس کے لئے گیارہ سوٹی میں تشکیل دی ہے جو ہر تعلیمی ادارے اور گرگر جا کر بچوں کو ویکسین لگائیں گے انہیں بیماریوں کی رکھتام کے لئے یہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے انہیں ویکسین کی وجہ سے یہ بچے ہمارے موزی بیماروں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم ٹائم لی کو کوپریٹ کرے جتنی بھی ٹیمز ہماری گیارہ سو اکتیس تک ٹیمز ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے ہر ممکن تعاون کرے تو دور نہیں ہے کہ ہم اس نیزل کو الیمنیٹ کریں تل انتظامیہ نے اس حوالے سے زلہ بر میں تب ایک سو چوالیس تاپس کر دی ہے مہم کے دوران کالے شیشو موٹر سیکل پر ڈبل سواری اور اسلحہ کی نمائش پر پابندی ہوگی فضل حق روز نیوز مردان چشتیاں میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹرز رات عورتہ صدار کا خات کے تین گوداموں پر چھاپا چشتیاں میں ظہیرہ کیے گئے پانچ ہزار پانچ سو تہلے برامت گوداموں کو سیل کر دیا گیا خات کی مال یہ چار کروڑ اکی آمن لاکے قریب بنتی ہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹرز رات کا یہ بتانا ہے آلودگی کے عالمی انڈیکس میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ گیا ائر کوالٹی انڈیکس میں آلودگی تین سو تین تالیس پنٹس کی خطرناک حد تک جا پہنچی لاہور کی ہوا کو سموگ نے گھیر لیا شہریوں کو زہریلی دھند آنکوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے شہر میں سب سے زیادہ فضائی آلودگی گلبر کے علاقے میں چار سو چھالیس پنٹس رکارڈ کی گئی دوسرے نمبر پر چار سو تیس ایک او آئی کے ساتھ ٹاؤن شیپ جبکہ بہریہ چار سو تیرہ پنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے جمعہ پنجاب میں چار سو نو انارکلی بازار میں چار سو چار ایک او آئی رکارڈ کی گئی دوسرے جانب محکمہ محولیات اور زلہ انتظامیہ نے سموگ کے باعث کاروائیاں تیس کر دی ہیں تیس دنوں میں ارتالیس سنتی جنٹس اور تیرہ بھٹے سیل کیے گئے ہیں محکمہ محولیات نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ مل کر آلودگی کا سبب بننے والی تین ہزار سے زائد گاڑیوں کے سیلان کیے گئے ہیں گلاس کو محولیاتی سمر دو ہزار مالک میں مائدہ تہپانے کے بعد اختتام پذیر زہریلی گیسوں کی اخراج میں کمی کا ٹارگر دو ہزار تیس تک پورا کیا جائے گا علامیہ میں کہا گیا امیر ممالک محول کی بہتری کے لیے غریب ممالک کے فنڈز دگنا کر دیں علامیہ میں یہ بتایا گیا ہے آخری وقت پر بھارت اور چین کے اعتراض پر علامیہ میں تبدیلی کی گئی خبر ایجنسی کا یہ بتانا ہے کوئلے کا استعمال ختم کرنے کی جگہ کوئلے کے کم استعمال کی شک شامل بھارت اور چین پٹولیم مسنوات پر سبسری ختم نہیں کریں گے خطرناک موسمیاتی تبدیلیوں کو رکھنے کے لیے عالمی معاہدہ تہپا کیا گلاس کو محولیاتی سمٹ دو سو ممالک میں معاہدہ تہپانے کے بعد اختتام پذیر گلاس کو موسمیاتی معاہدہ میں واضح طور پر کوئلے کے استعمال کو کم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جو کہ گرین ہاؤس کیسوں کے لیے خطرناک ہے معاہدے کے دو مساعدوں پر شرکہ میں اتفاق نہیں ہو سکا تھا جس کے سبب سربراہی اجلاس ڈیڈ لوک گزر جانے کے بعد بھی جاری رہا پہلی مذاکراتی مساعدوں میں شامل کوئلے کے استعمال کو مرحلہ وار ختم کرنے کا از درامائی انداز نکال دیا گیا کیونکہ بھارت نے اس کی مخالفت کی تھی آخر میں ممالک نے کوئلے کے استعمال کو روکنے کی بجائے مرحلہ وار کم کرنے پر اتفاق کیا گلاسکو موسمیاتی معاہدہ کے تیسرے مساعدے پر دو سو ممالک نے اتفاق کیا نئے معاہدے کے تحت امیر ممالک ایسے اداروں کو مالی معاملت فرہم کریں گے جو محولیاتی تبدیلیوں کے باعث بقا کے خطرے سے دو چار ممالک کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں مساعدے میں اقوام عالم سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اگلے برس کی محولیاتی کانفرنٹ سے متعلق اپنے اہداف کے بارے میں تفصیلات فرہم کریں تالوان حکومت کے قیام کے بعد پاکستان سیول ایئیشن ایتھرٹی کے شعبہ ایئر ٹرانسپورٹ نے افغانستان کی دو ایئر لانز کو پاکستان میں فرائٹ اپریشن کی اجازت دے دی سیول ایئیشن کے مطابق آریانا اور کام ایئر اسلامباد سے قابل کے لیے دو طرفہ پروازیں آپریٹ کریں گی آریانا ہفتہ وار دو اور کام ایئر کو پانچ پروازوں کو منظری دی گئی ہے پاکستانی ایوییشن حکام نے ہفتہ وار ایک ہزار مسافروں کی آمد اور روانگی کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ نیرو بارڈی تیاروں کو اسلامباد ایئر پورٹ پر لینڈنگ کی اجازت ہوگی دونوں محالی کے درمیان مہادے کے بعد وائٹ بارڈی تیارے سات سو سات ستر اور ایئر بارڈ تین سو چالیس کو آمد روانگی کی اجازت ہوگی خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلے جانے والے تی ٹوئنٹی اور ترس سریز کا شہریل جاری کر دیا گیا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تی ٹوئنٹی سریز انیس نومبر سے شروع ہوگی دوسرا تی ٹوئنٹی بیس نومبر جبکہ تیسرا میچ بائیس نومبر کو کھیلا جائے گا تین اوٹی ٹوئنٹی میچز ڈھاکہ میں ہوں گے دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ چھوئیس نومبر جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ چار دسمبر کو شروع ہوگا پہلا ٹیسٹ میچ چھٹا گان جبکہ دوسرا ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی منظر نامے سے شام کے صوبے دیرہ زور میں داشت کا حملہ خبر اجنسی کا بتانا ہے کہ شامی حکمت کی حمایت جافتہ تیرہ جنگجو ہلاک ہوئے ہیں متعدد زخمی ہیں دمشق شام کے صوبے دیرہ زور میں داشت کا حملہ ہوا شامی حکمت کی حمایت جافتہ تیرہ جنگجو ہلاک ہوئے ہیں متعدد زخمی ہوئے ہیں حبریں شامل کریں گے شو بیس کی دنیا سے سپائیڈر مین کے فین ہو جائیں تیار سپائیڈر مین آ رہا ہے جادو گروہ سے لڑنے کون جیتے گا سپائیڈر مین یا جادو گر فیصلہ تو فلم دیکھ کر ہی ہوگا سپائیڈر مین نووے ہوم سترہ دسمبر کو ریلیز ہوگی ہلو پیٹر یو سٹوڈیو سے فلم اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے واہ خبر آنے کے لیے دیکھتے رکھئے روز نیوز